اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کی بہت زیادہ ناک بند رہتی ہے تو بہت زیادہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ نے ایک ایسی نعمت علاقی ہے جو ہر سالہ میں ملتی ہے تو آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس نسکے کو بنائیں جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو کن تک دیکھیں سنیں تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے کہ آپ نے اس کو بنانا کس طریقے سے اب آپ نے مولی کا استعمال کرنا ہے مولی تو ہر گھر میں آتی ہے ہم کھاتے بھی ہیں اور اس کے پتوں کا بھی استعمال کر جاتا ہے ویسے آج میں آپ کو مولی کا ایسا طریقہ بتاؤں گی جو کہ آپ کی بند ناک کھل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے مولی لے کریں اس کو قدو کش کریں اچھے دیکھ اس کا عرق نکال لیں دو قطرے ناک میں ڈال لیے جائیں تو اس کی تیزی سے بند ناک کھل جائے گی نزلہ زکام کے لیے بہترین مفید ہے آپ اس مولی کا استعمال کریں اور ناک کے اندر آپ ایک اس نتنے میں آپ دوسرے نتنے میں ایک کطرہ ضرور ٹپکائیں تو تھوڑی سے جلن ہوگی کوئی بات نہیں برداشت کر لیں مگر آپ کی بند ناک فوراں کھل جائے گی آپ استعمال کر کے دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اتنے ساری دوائیوں کا آپ نے استعمال کی ہوگا مگر آج آپ مولی کا استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی سانس جو ہے بہت زیادہ تنگی ہو رہی سانس کے اندر بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو اسی وقت آپ کو فائدہ ہوگا آپ استعمال کر کے دیکھیں پیڈ بے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میند اس کا کیسا لگا ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس کریں کہ آپ کو میند اس کے نے فائدہ دیا یا نہیں دیا اور اگر آپ کوئی گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے اور کسی صورت یہ آرام نہیں آرہا انگریزی دوائییں کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے نمبر آرہا اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے ہم دوائی بھی بنا کر بھیج دیں گے آج کے خوبصورت الفاظ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر دو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نیتی بان